صرف محمود جا کے ساتھ گفتگو ہوئی بچپن سرگودہ کی گلیوں میں گزرا شرارتی تھے یا خاموش تبہ؟ شرارتی تھا جی خاصا سارے کام کرتا تھا مطلب پڑائی بھی ساسا پتانگ اڑانا دوسرے کھیلنا اور گھر سے چلے جانا مگر یہ ہے کہ شروع سے ہی نمازی تھا مسجد میں جانے کا شروع سے ہی شوق تھا والے صاحب بھی عدبی محفل ہوتی تھی وہاں لے کے مجھے لازمی جائے کرتے تھے کوئی پولٹیکل لیڈر آتا تھا اس کی تقریب سنانے کے لئے بھی لے کے تو سارا کچھ جو ہے والے صاحب سے ہی سیکھا اور انہوں نے مطلب شروع سے ہی تربیت کی میرے لئے کتابیں لازمی لے کے آتے تھے کہ کتابیں پڑھیں اور سیارہ ڈائجیسٹ اور اردو ڈائجیسٹ تو وہ بھی ہمارے گھر میں آتے تھے تو اخبار سے بھی رابطہ تھا یعنی آپ میں جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں یہ آپ کے والے صاحب نے اس وقت سے ہی آپ کی گرومنگ ایسی کر دی تھی اللہ انہیں خوش رکھے ابھی ماشاءاللہ 85 ایز کے ہیں ساری ان کی توجہ آٹھ پہ بہن بائی ہیں ماشاءاللہ سارے مختلف جگہوں پہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں مگر والے صاحب کی خاص مجھ پہ نظر کرم تھی تو جو کچھ میں نے سیکھا اپنے والے صاحب سے سیکھا دیانت کا امانداری کا دردی کا سارے سبق والے صاحب کی ہیں کہ انہوں نے مجھے اس طرح گروم کیا میں بتاؤں کہ جب میں اسسسٹنٹ کولیکٹر بنا تو والے صاحب نے ایک ہی بات کی کہ بیٹا لوگ مجھے بڑی مبارک باتیں دے رہے ہیں کہ آپ تو آپ کے دن پھر جائیں گے آپ کا بیٹا کسٹم میں آ گیا تو والے صاحب نے ایک ہی بات کی کہ بیٹا میں نے آپ کو ساری زندگی حلال کھلایا ہے تو میں تجھ سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ حلال کھاؤ گے تو الحمدللہ چپن کی کوئی ایسی شرارت جو ابھی تک یاد ہو اور جس پہ بڑی ڈانٹ بھی پڑی ہو شرارتیں بہت عرصہ گزر گیا جی شرارتیں بہت ساری کی تھی عجیب سی شرارت ہوا کرتی تھی کہ رات کے وقت کسی دروازے کی کنڈی پہ اس کو ڈور سے باندھ کے کھڑے ہو جان اور تو رات کو کنڈا کھڑکانا بلکہ بڑے ہو ہمارے جب کنگ ایڈورڈ میں تھے ہم الفی نہیں نہیں آئی تو میں نے ایک دوست کے کمرے میں تالے میں الفی ڈال دی تو وہ جو ڈاکٹر صاحب دوست ماشاءاللہ ملک صاحب تو وہ جناب موبتی لے کہ وہ دروازے تالے کے پیچھے لگا رہے ہیں اسے پوچھا کیا ہوئے یار کوئی موم ڈال گیا تو انہوں نے کہا موم تو نہیں ہے یہ تو الفی ڈال گیا وہ الفی کےش ہے وہ کہے یہ کوئی نئی اجاد آئی ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب نے فکرہ بولا تھا کہ بڑی مائنڈ اجاد آگئی تو اس طرح بچپن میں بس شرارتیں تھیں بلکل پتانگ بازی بھی ہوتی تھی بچپن میں گھر کا محول کیسا تھا میں ایک ٹیچر کا بیٹا ہوں دو کمروں کا گھر تھا ہمارا ہم آٹھ پہن بھائی ماشاءاللہ گھر کا محول آپس میں بڑی کوہین تھی والے صاحب کا فل کنٹرول تھا بلکہ اب بھی ہے ہیٹی فائیویز کے ہوگئے ہیں تو وہ کٹھا رکھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ پڑھائی کرنی ہے والے صاحب جب سکول سے آتے تھے تو میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ آپ نے بیٹھے کھولنی ہے بچے ٹویشن پڑھنے آئیں گے تو جب تک آپ نے شروع بھی کرنا ہے اور آخر تک بھی یہ تمہاری کام تو یہ تھا زیادہ سختی کون کرتا تھا سختی والے صاحب بہت سختی بڑی مار کھائی ہے ان کی ڈنڈوں سے مار کھائی ہے وہ ایک دوار سکول میں باہر جلوس آگیا ہم بالا مسلم آئی سکول سرگوڈا میں پڑھتے تھے تو میں بھی جلوس کے ساتھ باہر نکل کے نارش آئے والے صاحب کو اسے نے بتاوا دیا بس پھر انہوں نے مجھے اتنا موٹا ڈنڈا تھا انہوں نے پھر مجھے خوب مجھے مگر پھر بعد میں والے صاحب کیاتے ہیں کہ اس دن یار مجھے اتنا افسوس ہے نا کہ میں تمہیں مار رہا تھا مگر کسی ٹیچر کو جرت نہ ہوئی کہ آگے 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 تمہیں بچا لے امی تو بچا رہی ماشاء اللہ بڑی اللہ والی شروع سے آخر دن تو انہوں نے وہ تو بچاتی تھی کہا جی میں ترے اببین دسنا ہے دیکھ لو انہ نے آ جانا ہے تو کاروں نے آن تو پہلے 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 پہنچ جو میڈیکل کی مشکل تعلیم کے بعد سی ایس ایس کرنے کا فیصلہ کیوں کیا سی ایس ایس کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا جی کہ ان دنوں میں ایک تو یہ تھا کہ ہمارا جو ہوسٹل تھا کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالیج میں ان دنوں بہت رواج ہو گیا تھا کہ جی سی ایس ایس کریں اور جو بہت سارے ڈاکٹر ہمارے ساتھ جو بحج تھا تقریباً ڈیڑھ سو کا بحج تھا تو آدھے سے زیادہ ڈاکٹر تھے تو ہمارا بھی خیال بن گیا کہ ہوسٹل میں رہتے رہتے ہی کہ میں عورت فونڈیشن میں کام کرتا تھا ادھر ریسرچ آفیسر اور ان کے ساتھ ریسرس ٹیڈیز میری پہلی کتاب بھی ادھر سے ہی آئے تو وہاں سے پھر موڈ بن گیا مگر میں نے ایک باز ذہن میں سوچی ہوئی تھی کہ میں نے ڈاکٹری کو جو ہے نا جب میں میو ہسپٹل کے کوریڈور سے گزرتا تھا تو ایک باز ذہن میں تھی کہ میں نے ڈاکٹری کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا ایک ایڈمی کے دونوں سے لے کے آج تک یہ ہے کہ میڈیکل سے تعلق قائم ہے اور ماشاءاللہ میڈیکل کیم بھی پھر کلینک بھی بلکہ جب سی ایس ایس ایڈمی میں گیا میں اردوائیوں کی پورٹلی اور سٹیتوس کو بی پی اپریٹس ساتھ لے گیا پہلے دن ہی میں نے اینانونس کر دیا تھا کسی کو کوئی پرابلم ہو تو میرے پاس آجتا تھا تو رات کو کبھی ایک بجے دروازہ کھٹکرنا کبھی کسی کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے کسی کے تو ساری میڈیسن میرے پاس ہوتی دی مگر میرا خلی میں واحد گورمنٹ آفیسر ہوں جس نے ڈاکٹر ہو کے سی ایس ایس کیا اور ڈاکٹری سے اپنا رابطہ برقرار رکھا انتیس سالہ کسٹمز کی نوکری کے ساتھ ساتھ اس ڈاکٹری کو بھی ٹائم دیتے ہیں یہ ٹائم کیسے منیج گیا ساری زندگی یہ روٹین رہی کہ صبح سے شام تک دفتر بھی ٹائم پہ پہنچنا ہے ہمیشہ ٹائم پہ وقت کی پابندی بلکہ لوگ ٹائم پہ دفتر پہنچنا ہے اور مغرب سے عشاء کا ٹائم جو ہے نا وہ کلینک کو لاہور کا کلینک میں وہ سارا پھر ادھر آتے ہی جب میں ادھر پوسٹنگ ہوئی پہلے فیصلہ باد میں تھی پوسٹنگ وہاں سے کلینک شروع ہو گیا سب سے پہلے ملتان میں شروع کیا پھر فیصلہ باد میں تین سال رہا اور اس کے بعد جب لاہور آئے تو پچی سالہ مغرب سے عشاء کا ٹائم جو تانا مختص تھا یعنی جو اپنا سوشل ٹائم تھا وہ سوشل ویل فیر کے لیے تھا مریضوں کو دیکھنا دوسرے ڈاکٹروں پھر ماشاءاللہ اب تو پہلے ایک کمرے کا تھا پورا ہسپٹل ہے ادھر بھی لاہور میں دو جگہ پہ ہمارے ہیں چاروں صوبوں میں موجود ہیں آپ کے اندر دوسروں کی خدمت کا جذبہ بہت زیادہ ہے یہ کیسے آیا پھر میں وہی کہوں گا کہ گھر سے یہ ملے کہ دوسروں کے کام آنا ہے اور ایزے ڈاکٹرز جو ڈاکٹر کا کام ہی ہے کہ خدمت ڈاکٹری کنگ ایڈورڈ سے وہاں مریضوں کو دیکھ کے دل کرتا تھا کہ ان کی خدمت کی جائے ان کے لئے کچھ کیا جائے ان کو اس وقت جب میں کنگ ایڈور میڈیکل کالیج کے کوریڈور سے جو مریض بابا جی امہ جی بیٹھے ہوتے تھے ان کے آدمے پرچی ہوتی تھی تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ بابا جی کیوں بیٹھے ہیں امہ جی کیوں بیٹھے ہیں کہ پتر ڈاکٹر نے دیکھ لیا مگر دعائیان دے پیسے نہیں ہے تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ میں اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نے ڈاکٹر بن کے اس کو کمیشل طور پر استعمال نہیں کرنا اور اللہ کوئی سبب روزی کا بنا دے گا اور ایسا ایک دارہ بنانا ہے جہاں مریضوں کا سپیشلس غریب مریضوں کو چیک بھی کرے اور ان کو پھر دعائیاں بھی دے ان کے ٹیسٹ بھی ہوں تو الحمدللہ میرے خواب کی تعمیر لاہور والا ہمارا ہسپیٹل ہے کہ وہاں میڈیکل سپیشلس چیک بھی کرتے ہیں دعائیاں بھی دیتے ہیں ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں دنیاوی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ دینی لگاؤ بھی بہت زیادہ ہے یہ کیسے میں نے اپنے گھر سے یہ سیکھا اور شروع سے ہی دین سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ رہا تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی ٹائم لگایا اور رابطہ رہا تو یہ نماز کا پابندی شروع سے رہی یہ خدمت خلق کا سب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھ کے ملا کہ آپ نے کہا کہ تمہیں سے بہتر سب سے بہتر وہ انسان ہے جو دوسروں کے لیے سوچے دوسروں کے نفع رسانی کے لیے نکلے آپ مفاقی ٹیکس موصف بھی ہیں اس کے علاوہ رائٹر بھی ہیں کولم نگار بھی ہیں انجیوز بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں ان سب حوالوں میں سے آپ کو خود اپنا کون سا تعرف سب سے زیادہ مجھے ایز اس سوشل ورکر کہلانا ہے کہ میں ایک سوشل ورکر ہوں میں لوگوں کے خدمت کرنے والا بندہ ہوں لوگوں کے کام آنے والا انسان ہوں تو یہ مجھے ساتھ سے زیادہ اچھا تعرف لگتا ہے رائٹر بھی اچھا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے لکھا بھی بہت ہے بہت سارے لوگوں کو اویرنیس دی ہے جس دور میں میں کالم لکھا کرتا تھا انگلیش میں بھی اردو میں بھی اس وقت میڈیسن پر لکھنے والے بہت کام تھے میری بوک فیملی ہیلتھ ٹین ایج ٹنگلنگز بچوں کے لیے نوجوان بچے بچوں کے لیے لکھی اور پھر اس طریقے سے کیور وید کیئر علاج میں احتیاط یہ ساری کتابیں جو ہے نا میں اپنے آپ کو ایز سوشل ورکر کہلانا جو ہے نا زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کو اتنے زیادہ ایوارز بھی ملے لیکن کس کو آپ اپنے لیے ریوارڈ سمجھتے ہیں ریوارڈ یہی ہے جی کہ میں کسی غریب کی خدمت کرتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دوزہ دس میں سلاب آیا تو ہم نے بڑا کام کیا ہے نوشہرہ میں ہم گھر بنا رہے تھے تو ایک آدمی کا گھر جب بند گیا تو وہ مطلب ہے عجیب سی کیفیت تھی اس وقت اس کی وہ کبھی دواروں پہ ہاتھ مار کے دیکھ رہا ہے کبھی چھت کو دیکھ رہا ہے کہ واقعی میرا گھر بن گیا میں بھی اتنے جذبات میں آگیا میں نے بچوں کو لہور فون کیا نوشہرہ سے تو بچے اور بائی وائف جو ہیں وہ مجھے کہنے لگے آپ تو ایسے اتنے خوش اور اتنے ایکسائٹڈ ہیں کہ جیسے آپ کا گھر بن گیا کبھی خوشی ہوتی ہے کسی کی مدد کر کے کسی کے کام آکے جب مریض آکے کل بتاتا ہے نا کہ ڈاک صاحب ڈاڈی دعائی شام نو تسی دیتی سی وہ کھا کے میں چنگا پلا ہو گیا ٹھیک ہو گیا وہ بڑی خوشی ہوتی ہے بڑی تسلی ہوتی ہے گریبوں کی خدمت کر کے گریبوں کے کام آکے دوزار پانچ کا جب ززلہ آیا تو اللہ نے گھر سے ایسا نکالا پھر میرا خب پاکستان کا سنٹس لابوں میں اللہ نے بہت زیادہ کام کرنے کی تفیق دی وہ کام